شرین آج جی گروہ جی کو لکھا دیش ماں بھگوٹی کو لکھا دیش رانچی والے بہرہ بابا کو لکھا دیش آپ سبی کو آدیش آدیش آج کا منطر یکشنی کی سادنہ کئی بار دیئے پہلے بار ایک یکش کا سادنہ دے رہو یکش میں بھی کبیر کبیر یعنی راون کا بھائی اور اکوٹ دھن سمپتہ کا مالک یکش کی سادنہ کبیر یکش کی سادنہ ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں جو ہمارے جیون میں دریدرتہ ہو اس کا ناش ہو کیونکہ کلیوگ میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لکشمی کو صد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسرا کبیر کا منطر صرف دریدرتہ کو ناش کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے کبیر کا منطر اس وقتی کو ضرور کرنا چاہیے جو کرزے میں ڈوبا ہوا جس کے بھی اوپر کرز ہے وہ کبیر کی سادنہ کرے نہ کہ ماتا لکشمی کی سادنہ کرے ٹھیک ہے ماں بھگوٹی گورا نے برحمہ جی کو جو ویدھان دیا تھا اس میں یکشنی سادنہ کا ورنن تھا اسی کے ساتھ مہادیو نے جو ویدھان دیا تھا اس میں یکش سادنہ کا ورنن تھا تو اس یکش سادنہ میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہر جگہ پرچلیت بات ہے کہ جب بھی کوئی دپاولی جس سال بھی ہوگا اس دن آپ اکباروں میں پڑھیں گے یوٹیوب پہ پڑھیں گے فیس بک پہ پڑھیں گے کہ گھر میں آپ دکشنورتی سنگ کا ستھاپنا کریں دکشنورتی کے سنگ کو گھر میں رکھنے سے کبھی بھی دھن سمپتی کا جو ہے کمی نہیں ہوتا ہے کبھی بھی ویبھاو کا کمی نہیں ہوتا ہے کبھی پیسے کا کمی نہیں ہوتا ہے کبھی اناج کا کمی نہیں ہوتا ہے لیکن کیا دکشنورتی سنگ کو لاکر کے گھر میں رکھنے ماتر سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اس حساب سے تو دکشنورتی سنگ جو ہے وہ جو دکان ہے وہاں درجنوں میں پڑھا ہوا ہے سیکڑوں میں پڑھا ہوا ہے اور ہزاروں میں پڑھا ہوا ہے جو اس کا گودام ہے تو وہ تو اکوٹ سمپتہ کے مالک ہونا چاہیے جس حساب سے ان کے بعد شنگ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک پریوگ ہے اور دکشنورتی سنگ جو ہے ماتر لکشمی کے لیے نہیں بلکہ کبھیر یکش کے لیے پریوگ ہوتا ہے اس کو ستھاپت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے کیسے شیو لنگ جو ہے وہ مہادیو کا پرتی ہے شالی گرام نارائن کا پرتی ہے اسی طریقے سے جو دکشنورتی سنگ ہوتا ہے وہ کبھیر کا پرتی ہوتا ہے تو اس سادنانہ کو کرنے کے لیے آپ کو ایک دکشنورتی سنگ چاہیے یہ تو ابھیدہ کلیر ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے جل کا پاتر اور آپ کو چاہیے تھوڑا کیسر پنچ پوجا کو جو سامگری ہے وہ پورا آپ کو چاہیے اور اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس پوجا کو جو ہے ایک ہی دن کرنا ہے اور وہ دن پورنیما کا ہونا چاہیے ایک پورنیما کا وشش مہتو ہے وہ ہے ویساک پورنیما ویساک پورنیما ماہ کے پانچ تاریخ ہوگا اگلے سال یا پھر کسی بھی پورنیما میں آپ اس کی ستھاپنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا دن جب اس کی ستھاپنا بہت اچھا جس کو مانا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دیپابلی کا دن لیکن ہر پورنیما کو دکشنورتی سنکھا آپ کو ستھاپنا کرنے کا ایک موقع ملتا ہے اور اس کا اپیوگ ہے ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہوتا ہے پورنیما کے دن صبح اٹھئے گا ٹھیک ہے تو تیتھی کے حساب سے دیکھ لیجئے گا جو یہ پوجا ہوگا یہ تیتھی اگر راتری میں پورنیما چڑھ رہا ہے اور دوسرے دن سوریدہ پہ بھی پورنیما ہے تو دوسرے دن پوجا ہوگا ٹھیک ہے جس بھی تیتھی میں پورنیما کا سوریدہ ہوگا اسی دن پوجا ہوگا تو جو پورنیما ہے اس کے صبح اٹھ کر کے سنان دھیان کر کے شد وستراب دھارن کر لیں گے اور اپنے سامنے اس شنگ کو رکھ لیں گے ٹھیک ہے پہلے ایک لکڑی کا برجوٹ رکھیں گے چوکی رکھیں گے اس پہ کیسر سے سواستک بنائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ایک لال کپڑا دھکیں گے پھر اس کے اوپر شنگ کو رکھیں گے اور کیسر مشریت جل سے اس کو دھوئیں گے ٹھیک ہے پھر اسی کیسر سے اس شنگ پہ پھر سواستک بنائیں گے ٹھیک ہے سواستک کا ایک نیم ہوتا ہے سواستک کا کیا نیم ہوتا ہے ہم لوگ تو آج کے دن میں کیسے بھی سواستک بنا لیتے ہیں سواستک کا نیم ہے کہ جو چاروں طرف سے جو ریکھائیں چلتی ہے وہ آکے مدھی میں ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے آپ سواستک بنا لیں سواستک بنا کر کے اس کو اُلٹ کے رکھ دے تاکہ جو اس کو کھلا ہوا موہ ہے وہ اوپر کی طرف رہے ٹھیک اس کے بعد لیں گے ہم بہت سارا چاول شد چاول جس کے دانے نہ ٹوٹے ہوئے ہو جو اُبالا ہوا نہ ہو جس کو عربہ چاول بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے تک جو منتر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بس آپ کو جاپ کرتے رہنا ہے ٹھیک اور جاپ کرتے کرتے بیج بیج میں یہ چاول آپ کسی ایک پیتل کے یا تامے کے پاتر میں رکھ لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے شنگ کو بھرتے رہیں گے دو گھنٹہ جب پورا ہو جائے گا اس سمیں اس شنگ کے اندر آپ انتیم بار چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے تو منتر پہلے میں میں تین بار بول رہا ہوں وہ آپ سن لیجئے اوم شری ہرم داردر وناشنی دندھانیا سمردی دے ہی دے ہی کبیر شنک ودھی نمہ کیا اوم شری ہرم شریم ہرم نہیں ہے شری ہے جیسے شری نام کے آگے جب پریوگ ہوتا ہے بیچے شری اوم شری ہرم دارد وناشنی دندھانیا سمردی دے ہی دے ہی کبیر شنک ودھی نمہ انتیم بار سنیے اوم شری ہرم دارد وناشنی دندھانیا سمرد دے ہی دے ہی کبیر شنک ودھی نمہ اس سادھنا میں سنکھیا کا کوئی نردھارن نہیں ہے لیکن سمی کا نردھارن ہے اور جو پورانے گنہ کے حساب سے جو سمی ہے اور جو ابھی جو ہم لوگ آور منٹ سیکنڈ کرتے ہیں اس کے حساب سے دو گھنٹا لگ بھگ اس کا جاپ کرنا ہے دو گھنٹا سے آپ کم نہیں کر سکتے ہے دو گھنٹا کے برابر میں جاپ ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے جب آپ کا شنگ پورا بھر جائے تو جو لال کپڑ آپ نے شنگ کے نیچے رکھا ہے اس شنگ کو باند دیں آٹ بار گھنٹ باند دیں پہلے بار چار کونے کا گھنٹ مارے تو پہلے جو دو کونے کا گھنٹ مارا اس میں دو ماریں گے پھر دو ماریں گے ٹھیک ہے اور پھر دو پھر دو ایسے آٹ گھنٹ چار چار کونے کا پڑے گا ایسا کر کے اس کو کبھی بھی چاہے تو اپنے گھر کے تیجوری میں رکھ لیجئے پوز کے ستھان پر رکھ لیجئے یا آپ کا جو ویاپار کا ستھان ہے وہاں رکھ لیجئے جو ایک دم بند بڑا ویاپار ستھان ہے وہ بھی چل دیتا ہے جس گھر میں کتہ بھی پیسہ ہے وہ گھر ہمیشہ لون میں رہتا ہو وہ گھر لون سے مکت ہو جاتا ہے اس شنگ کو بہت سوہ بھاگش الی مانا جاتا ہے جس کے پاس یہ شنگ رہتا ہے وہ بہت انتی کرتا ہے ویاپار میں ہو بہت تک سکھ سکھ میں ہو ٹھیک ہے اور ایک بار جب اس کا پوجا کر لیا تو پوجا اس کو کنارے پر رکھ رہی گئے اس کو روز چھونا نہیں ہوتا ہے اس میں روز سندھو ٹکلی نہیں کرنا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اپنے بہت بابلی کے سمیں ہی نکلے گا ٹھیک ہے اس میں پس ایک چیز دھیان رکھے گا کہ دکشن ورتی سنگ کا بہت ڈپلکیس ہی ہے بہت زیادہ ڈپلکیٹ سنگ ملتا ہے دکشن ورتی میں تو بلکل ہی سفید اور آریجنل سنگ کھری دی گا اتنا اپائی شروعاتی ویدھان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہو جس میں منتر بولنا ینتر آسن مندھن دشا مندھن شریر مندھن یہ سب آتا ہے ہون میں ہوتی دینا بھگوان کی سیوہ کرنا جن کو میرا لیک پڑھنا آگامی کاری کرم جانا www.agurtantra dot com پر جائیں ڈائرک بات کرنے لئے call me for download kitchens me root na at cm4 آپ search کریے گا تو میرا profile ملے گا whatsapp پر direct department لے سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی بھاگوان کوئر اور راچیوال بہر بہر بابا آپ سبی پر